رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ دی جاتی ہے اسے امام بودعود نے سند حسن روایت کیا ہے رات میں جو سفر تیہ ہوتا ہے یہ تجربے کی چیز ہے جس قدر آسانی کے ساتھ اور جس قدر تیزی کے ساتھ رات میں سفر تیہ ہوتا ہے دن میں اس قدر نہیں ہوتا رات میں تھنڈک ہوتی ہے اور اسی طرح سے سواریاں تیزی سے بہتر طور پر چلتی ہیں اگر ام و امان ہو جہاں خطرہ ہے وہاں کی بات الگ ہے اور اسی لئے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں راتوں رات اسلمی مسافت کی سیر کرائی کہ ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے آپ رب العالمین سے ملاقات کر کے آئے تو رات کا سفر بہتر ہوتا ہے واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم